نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اور خاص کر ہماری جو خاتین ہوتی ہیں ان میں ایک بات یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ اگر کسی سے زمین پر نمک گر جائے تو گھر کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جلدی جلدی اس نمک کو اٹھاؤ ورنہ قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا تو یہ جو بات ہے یہ شریعت کے اعتبار سے اس کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو عوام میں یہ بات مشہور ہے نمک گر جانے کی وجہ سے کہ قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا یہ بلکل غلط ہے بلکل بے اصل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں البتہ اتنی بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ نمک چونکہ یہ ایک رزق ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جان بوجھ کر کے نمک کو نہیں گرانا چاہیے جان بوجھ کر اس کو پھینکنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ رزق ہے لیکن اگر دھوکے سے اور ہمارے بغیر کسی اختیار کے نمک گر جائے تو اس کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ بہت زیادہ ہم سے بہت غلط کام ہو گیا ہے یا قیامت کے دن یہ نمک ہم کو پلکوں سے اٹھانا پڑے گا یہ عوام کے اندر جو بات ہے بلکل غلط ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جو لوگ کہہ دیا کرتے تھے یہ در حقیقت پہلے اپنے بچوں کو تہذیب سکھانے کے لیے اور ان کے اندر رزق کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دیا کرتے تھے لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں شریعت کے اعتبار سے بلکل غلط ہیں شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ تمام کی تمام جو عوام الناس کے اندر غلط باتیں مشہور ہیں انہی غلط مسائل میں سے اور غلط باتوں میں سے یہ بھی ایک بات ہے اس سے ہم کو بچنا چاہیے موسیقی موسیقی